اسلام علیکم دوستو پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کہیں یا بزرگوں کی دعاوں کا نتیجہ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھارت جو پاکستان سے سات گناہ بڑا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے رحم و کرم پر ہے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے آفیشلی حکومت پاکستان سے ہاتھ باندھ کر درخواست کی گئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی ائر اسپیس سے گزرنے کی اجازت دی جائے اس پر مزید تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ایک بڑا ملک ہے اس کی معیشت بھی بڑی ہے اور فوج بھی بڑی ہے اور اسی وجہ سے بھارت ایشیا میں خود کو سپر پاور سمجھنے اور سمجھانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے بنگلہ دیش نیپال سری لنکا مالدی بھوٹان جیسے چھوٹے ملکوں کو بھارت دبا کر رکھتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان پر دباؤ ڈالتا رکھتا ہے بھارت کی شدید خواہش ہے کہ پاکستان کو بھی اسی طرح دبا کر رکھا جائے اور پاکستان بھارت سے دب کر اور ڈر کر رہے لیکن گزشتہ ستر سالوں میں پاکستان نے بھارت کی دادا گیری آج تک تسلیم نہیں کی بلکہ ہمیشہ برابری کی بنیاد پر بات کی ہے 26 فروری کو بھارتی ائر فورس کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کا بھی اصل مقصد پاکستان کو دباؤں میں لانا تھا اور خطے کے چھوٹے ممالک کے ساتھ ساتھ بڑے ممالک جیسے کہ امریکہ چین روس پر اپنی فوجی قوت کو ثابت کرنا تھا اس کے علاوہ عرب ممالک جو اپنی دفاعی ضروریات کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان ہی عربوں کی سیکیورٹی کی اہم ضروریات کو پورا کرتا ہے تو بھارت کی جانب سے 26 فروری کو کیے جانے والے حملے کے بعد بھارت کی نظرے عرب ممالک میں پاکستان کی جگہ لینا بھی تھی لیکن الحمدللہ 27 فروری کو پاکستان ائر فورس کے بھرپور مہ توڑ جواب دینے کے بعد بھارت کی یہ سارے خواب ارادے اور منصوبے چکنا چور ہو کر خاک میں مل گئے بھارت کی اس جاریت کے بعد پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی تھی جس کی وجہ سے بھارت کو روزانہ کی بنیادوں پر لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے انڈین ایوییشن انڈسری انتہائی بری طرح متاثر ہوئی اور بھارت کی جیٹ ائر ویس جیسی بڑی فضائی کمپنی بند ہو چکی ہے جبکہ ائر انڈیا کی حالت بھی انتہائی پتلی ہے یومیا بنیادوں پر ہونے والے اس نقصان کے بعد بھارت کی اکل ٹھکانے آ چکی ہے اور بھارت کئی بار مختلف چینلز یعنی دوسرے ممالک سے کہلواتا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے لیے ائر اسپیس کھول دے اب بھارتی حکومت نے اپنے وزیر اعظم مودی کا نام استعمال کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کو تیرہ جون کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے پاکستان کو انڈین ہائی کمیشنر کی جانب سے بازابتہ درخواست محصول ہو گئی ہے جس میں بھارت کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ نریندر مودی شنگھائی کاؤپریشن اورگنائزیشن اجلاس میں شرکت کے لیے کرگزتان کے دارالحکومت بشکیک جائیں گے تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان ان کے تیارے کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے بھارت کی اس درخواست پر یقین ہے کہ پاکستان کی طرف سے اجازت دے دی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی بھارت کی جانب سے پاکستان سے اجازت طلب کی گئی اور پاکستان کی جانب سے وزراء خارجہ سطح کے ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے بھی بھارتی وزیر خارجہ کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی گئی تھی اسی طرح واپسی میں بھی ششمہ سراج نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کیا تھا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی فضائی حدود چودہ جون تک کے لیے بھارت کے لیے بند رکھی گئی ہے چودہ جون کے بعد بھارت پر پابندی برقرار رہتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں کہہ چکا ہوں کہ بھارت کے لیے فضائی حدود کو مزید بند رکھنا ضروری ہے کیونکہ بھارت کو اسی وقت اکل آتی ہے جب اس کی دم پر پاؤں پڑتا ہے اور بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک سال مزید فضائی حدود بند رکھی جائے تاکہ آئندہ مودی کوئی بھی الیکشن اسٹرنڈ کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں اچھی طرح سوچنے پر مجبور ہو فضائی حدود کی بندشت سے ایک طرف تو بھارت کو یومیاں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف غیر ملکی فضائی کمپنیاں بھی بھارت کے لیے اپنے آپریشنز کو محدود کر چکی ہیں جبکہ ائر کینیڈا تو بھارت میں اپنے آپریشنز مکمل طور پر بند کر چکی ہے اور سب سے اہم فضائی حدود کی بندشت سے بلخصوص بھارت اور بلعموم پوری دنیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی کتنی اہم اسٹریٹیجک لوکیشن ہے بھارت کی جانب سے مسلسل دوسری مرتبہ پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگنا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بھارتی حکومت کتنی زیادہ دیش بھگت ہے بھارتیوں کو اپنی حکومت سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کچھ لاکھ ڈالر کا اضافی فیول اور کچھ گھنٹے کا اضافی سفر کرتے ہوئے موت آتی ہے جو پاکستان سے بھیک مانگ رہے ہو کہ ہمیں جانے کے لیے راستہ دے دو تو اب تک کے لئے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ